یہ آکاش وارڈنگ و جمعہ مرکز ہے آج کی خبرانہ راصف خالق بسوار خبرانتیوں پہلا ضروری اعلان پورا ملک میں 18 برانتی اوپر گا لوکانہ 21 جون تیوں کوویڈ مخالف ٹکا لائے جا رہے ہیں اور اس وبا تیوں بچاؤ واسطہ زمراہ گا لوکانہ فوری توڑ ٹکا لوانا چاہیے اس تیوں علاوہ موور ماسک لاؤ گا رکھو ہاتھ اور مو ساف سترا رکھو اور کوویڈ تو بچاؤ گا ٹکا ضرور لباؤ سماجی دوری بنا گا رکھو ضرورت پین ور ایک صفر سات پنج اور صفر ایک ایک دو ترہ نو سات اٹھ صفر چار چھے امدادی لائن ور رابطو کرو دیون خاص خبر وزیراعظم نے کیو ہے کہ لارڈ بدہ کی تعلیمات پر عمل کر گیا بھارت کسے بھی صورتحال کو مقابلوں کر سکے سی بی آئی نے جالی بندوق لائسنساں کا معاملہ میں کم از کم چالی جگہوں اور چھاپے ماری کی ہے وادی کشمیر کا بانڈی پورا زلہ میں حفاظتی دستا اور ملیٹنٹا وشکار ٹاکرا کا نتیجہ میں دو دشتگرد ماریا گیا ہیں دہ بھارت نے ٹوکیو اولیمپک ہیڈا میں بڑی خوش آئین تھیروات کی ہے بھارت کی میرہ بھائی چنونے وزن چانڈ گھوم پہلو چانڈی گھوم میڈل جت لی ہوئے خبرہ کی تفصیل پہلا الورچو دری ہے وزیراعظم نے زندر بودی نے کیوئے کہ کرونا وبا کے دورانہ بگوان بودہ کی تعلیمات بڑی احمیت کی حامل ہے انہیں کیوئے کہ بھارت نے داست دیت ہوئے کہ ہم بودہ کی تعلیمات اور عمل کر کے کسی بھی صورتحال مقابل کرسکا وزیراعظم نے اج صویرے اشدہ پورنیمہ دھاما چکرہ دن کا موقع ورچل موڑ وریاگل کی انہیں کیوئے کہ بودہ کی تعلیمات اور تمام لوگ عمل کر کے ایک جک جکتی علیہ پاس سے آ رہے ہیں انہیں کیوئے کہ بین القوامی بودھسٹ کنفیڈریشن کو دعا نل احتیاط پروگرام محتاریف کے قابل ہے جالی بندو پلیسنسنگا معاملہ ماں سی بی آئی نے آج کم از کم چالی جگہ ورچھاپے ماری کی ہے اس دوران کئی افسران جن ماں آئی اے ایس افسر بھی شامل ہیں ان کا قرآن ورچھاپہ مارے گئے ہیں اور ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اس دوران بندو پلیسنالہ کا قرآن محامفی چھاپہ مارے گیا یہ چھاپہ جمہو سرنگر ادھمپور راجوری انانتنک بارمولہ دلی اور لیسنس جاری کرنالہ افسرانگاہ قرآن مارے گیا واضح رہے کہ اس سلسلہ میں پہلو معاملوں راجستان ماں زیر تفتیش آئے تھو جات کہ ایک غیر ریاستی شخص کو معاملوں بانتے آئے تھو راجستان انٹی ٹیرر سکارٹ نے معاملوں سی بی آئی کے حوالے کیا تھو اس سکارٹ نے پتول آئے تھو کہ جمہو کشمیر ماں ادھمپور ٹوڈا رامبن راجوری انانتنک بارمولہ دلما جالی دستاویزات و لیسنس حاصل کیا گیا ہیں اور اس دوران ایک آئی اے ایس افسر کو نام باندے آئے تھو کہ اس نے جالی لیسنس چاری کیا ہے یہ گن لیسنس معاملوں سال دوزارہ ماں سی بی آئی کے حوالے کیوڈیت ہو زلابانٹی پورا کا سنبلہ علاقہ ماج سویر حفاظتی دستانل ایک ٹاکرہ ماں دو دہشت گرد خلال کھو گیا یہ ٹاکرہ اس وقت پیش آئے جات جمہو کشمیر پولیس فوج اور سی آر پی ایف نے ایک سانجی تلاشی مہم شروع کی تاملی ٹینٹر نے اس ٹیم آور گولی باری شروع کر دیتی آخری خبر ملند توڑی جو ٹاکرہ جاری تھو زلاپونچ منکوٹ علاقہ کرشنہ گھاٹی سیکٹر میں ایک سرن پھٹ چاند کا نتیجہ ماں ایک فوج جوان شہید ہو گئے خبران کے مطابق سپائی کمل دیو ویدیا اس علاقہ ماں گشت ڈیوٹی ورث ہو کہ اس کو پیر اس مائن آگیو دیڑی پھٹ گئی اور جوان شدید اور زخمی ہو گئے اور زخمہ گتاب نہ لیا تھا وہاں جانب حق ہو گئے میکمہ بجلی نے سرکل سطح اور آرڈٹ اور تحفظ ٹیم قائم کر لو فیصلوں کی ہوئے دیڑی کے تقنیقی آرڈٹ رکھ رکھاؤ اور تمام چھار تو تیتری یارہ تو چھے تیوی سب سٹیشنوں کو آرڈٹ اور تحفظ کو زمو لیں گی اس سلسلہ ہوں بجلی ترکیات میں ایک منگا پرنسیپل سیکٹری جناب روحید کانسل نے کل ایک حق نام جاری کی ہو انہیں کیوں کہ محکم بجلی مختلف مشکلات نال دو چار ہے جن ماں بوسیدہ نظام بجلی کی تقسیم کاری ماں آنالی رکاوٹ تے بجلی ڈہنچہ کا باقائی ترک رکھاؤ گا معاملہ شامل ہے انہیں کیوں کہ اس قسم کی ارچنا نال عام لوکا نال مشکلات کو سامنو کرنو پہ جناب کانسل نے مزید کیوں کہ محکمہ کی طرفوں کیا گیا ان اقدامات نال نہ صرف بجلی سپلائی میں بیتری آگیا گیا بلکہ بجلی کی چوری جیسا معاملہ نال بھی نبڑی اجھے گو جمہو گارڈ ویجنل کمیشنر ڈاکٹر راگھر لنکر نے کل جمہو ہاتھ آہاتہ کی تعمیر کا کم کاج جائز لیو اس تو پہلے اس کو نہ جمہو کشمی تجارتی مرکز ہو یا عمارت ساتھ منزلہ ہے جس میں بار دکان نمائشی کاؤنٹر ہیں اور ات گڑیوں کی پارکنگ کو بھی انتظام کی ہوگی ہوئے اور ایک کانفرنس حال بھی رکھی ہوگی ہوگی ہوئے کام مفرلگ کا مطلقہ انجنرر نے جناب لنکر نا تعمیری کمکاج کی تفصیل دیتا دویجنر کمیشنر نے کہا کہ اس آہاتہ کا افتتان حل یہ ایک بڑا سیلانی مرکز بنجے گو انہیں سلا دیتی کہ اس کی دکان کو مشہارہ پر کھولنی چاہیے اور سیلانی مقامات بھی اس کا سٹور بنائے چاہیے وزیر اعظم کا کسانہ نا خود کا فیل مضبوط اور ان کو میار زندگی بلند کرنا لا پروگرام کوسم پارے کسانہ اور عام لوکانہ بھیدار کرنے کی خاطر جمع کشمیر انرجی ترکیات ایجنسی کی طرف ہوں راجوری کانفرنس حال میں تقریب منقل کی گئی اس موقع وزلہ کا ترکیاتی کمیشنر راجیش کمار شاون مہمان خصوصی تھا کمیشنر محصوف نے مراہ اکاشفانی کا نمائن تنیل قلبات کرتا کہ زلہ میں پانچ ہزار سولر کی طاقت علا چلن علا پمپ لائیں جنگا جنوچو ٹائی سار روہ مالی سال کے دران لائیں جنگا راجیش کمار شاون نے اس طرح کیوں امم قسم جو سکیم ہے جس میں ایرگیشن کے لیے جو موٹر پاپ ملنے ہیں جو سولر بیسٹ ہوئے اس کے ایوئرنیس کے لیے تھا اس زلے کے اندر بہت پوٹنچل ہے یہاں ایرگیشن کی لوگوں کو دکت ہے اس لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی سی او جیکڈا ہے میڈم بابلہ رکوال وہ یہاں خود آئی ہے اور ہم نے یہاں کیمپ رکھا ہے یہ خبر تو ماہ کا شوانی جمعو تے سن رہے ہیں خبرالوبا کے حسن عاصف خالق پوسوال وزن چاند کا مقابلہ ماہ بھارت کی میرا بھائی چنو نے ٹوکیو اولیمپکس ماہ پہلو تگمو حاصل کر لیو ہے انہ نے کالسیریان کی کٹیگری ماہ دو سو دو کلو وزن چاہ گیا چاندی وہ میڈل اپنے نا کیوں اس کامیابی ور صدر جمہوریہ رامنات کوویند وزیراعظم نرندر مہدی نائب صدر احمد ونکیہ نائیڈو دہ لوگ سبا کا سپیکر عوم بڈلا نے میرا بھائی چنو نے مبارک بات پیش کی ہے وزیراعظم نرندر مہدی پالک سویرہ یارم وجہ مان کی بات پروگرام کے ذریعے ہم مطلعہ نال اپنا خیالات سانجا کریں گا وزیراعظم کو مان کی بات پروگرام آل انڈیا ریڈیو دور درشن آل انڈیا ریڈیو نیوز گی ویب سائٹ www.newsonair.com اور نیوز آن ایر موبائل ایب پر نشر کی ہو جائے ہو اس طرح علاوہ اے آئی آر ڈی ڈی نیوز پی ایم او دے اطلاعات و نشریات کی وزارت کا یوٹیوب چنلہ ور برائے راست نشر کی ہو جائے ہو انڈی نشریات کیوں فوری بات مان کی بات پروگرام علاقائی زبانہ میں نشر کی ہو جائے ہو دے علاقائی زبانہ میں یہ پروگرام شامات وجہ دورائے ہو جائے ہو جمہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کا صدر گلام احمد میر نے آج نوین دلی میں کانگریس صدر سونیا گاندی اور سابق صدر راہول گاندی نے ملاقات کی اپنی اس ملاقات کے دوران جناب میر نے دوان لیڈرانا جمہ کشمیر کی صورتحال بارے دسیو اور اپنی جماعت کا معاملہ بارے دسیو پالے ہونا نے جمہ کشمیر ماں لوکانا درپیش مشکلات بارے دوان لیڈرانا تفصیلی جانکاری دیتی ازادی کا عمرت محصب محیم گئے تحت زلہ رام بن ماں نیشنل جنریک ڈاکومنٹ ریجسٹریشن سسٹم یعنی اینجی ڈی ایر ایس بارے ایک سیمینار منقد کروائے ہو گئے ہو اور زمین جاہیداد کا آن لائن اندراج بارے دسیو گئے ہو یہ سیمینار ڈیپٹی کمیشنر رام بن کی صدارت میں منقد ہوئے اس موقع اور بولتا ہوا ڈی سی رام بن جناب مسرد اسلام نے کیوں ان جی ڈی ایر ایس پلوگرام کے بارے میں روش نے ڈالی پاہ پائنٹ پریزنٹیشن میں نے اس کے جتنے بھی کریکٹرسٹکس ہے اس کے بارے میں ہمیں ویئر کیا ڈیجٹائزیشن آف ریوینیو ریکارڈز ایک بڑا چیلنجنگ اور پاتھ بریکنگ ایک ریفارم ہے اس کی وجہ سے سسٹم میں ریوینیو میٹرز ایکسپیڈائیٹ ہوں گے ٹرانسپیرنسی آئے گی اور ریال ٹائم میں آپ کو ہر چیز آن لائن موڈ میں ایبلیبل ہوگی بھارت کی آزادی کا پچھدروہ برانگی خوشی کا سلسلہ میں زون ستواری ماہ ایک سائیکل ریلی کو احتمام کی ہوگی ہو یاریلی سرکاری مارڈل میڈل سکول ستواری تو شروع ہوئی جس میں پچھانمے افراد نے سو لی ہو اس موقع اور زلہ کا کئی افسر بھی موجود تھا اس مہینہ کی چھبی تاریخ کیوں کتری تاریخ توڑی انسی سی ڈریکٹریٹ جمہ کشمیر انڈ لداخ ایک چھے روزہ ایک بھارت سلشت بھارت کو ایک آن لائن کیمپ نکت کروا رہے ہوئے اس کیمپ ماہ جمہ کشمیر لداخ مغربی بنگال دے سکم گا ڈریکٹریٹ بھی تاریخ کر رہے ہیں اس کیمپ کو مقصد انسی سی کے ڈیٹران ماہ خوب الوطنی کو جذبوں پیدا کرنو ہے اور اس کو موضوع انیس سو نڈن میں آگی کرگل جنگ ہے کوویڈ انی مخالف ویکسین کی ٹکہ کاری ماہ زلہ ریاستی جمہ کشمیر کا سارا زلہ تیو اگیا ہوگی ہوئے ریاستی کا پہنٹالی براہ تیو اوپر گاہ نمی فیصد بسنی کا نہ ویکسین کا ٹکہ لا دیتا گیا ہیں قابل ذکر ہے کہ ریاستی کا دو بلاکہ ماہ سو فیصد ویکسین کی خوراک دے دیتی گئی ہیں اس سلسلہ میں چیف میڈیکل افسر ریاستی نے دسیو اگیا کہ زلہ ماہ پہنٹالی براہ تیو اوپر گاہ پچاسی ہزار لوگ بسیں دے انتوڑی چرہتر ہزار لوگ کا نہ کوویڈ مخالف ویکسین کا ٹکہ لا دیتا گیا ہیں رجوری قصبہ ماہ شجرکاری نہ بعد دو دین کی خاطر محکمہ جنگلات دے بارتی فوج نے سانجا تورور آرمی گوڈویل پبلک سکول رجوری ماہ ایک شجرکاری مہم چلائی اس مہم کے دوران بک بک قسمہ کا بھوٹا لیا گیا جن ماہ چنار آمدہ عاملہ وغیرہ شامل ہیں اس نے علاوہ طالب علمہ نے آرمی دے محکمہ جنگلات کی مدد سنگ سجاوٹی پودا بھی لیا اس شجرکاری مہم کو مقصد مونسون کی بارشاں ماہ رجوری دے اس کے اردگے دالہ علاقہ نہ سرسبز و شاداب کرنو ہے واضح ہے جن ماہ جنگلات نے آرمی کی سانجی کاروائی کوششہ نال رجوری ماہ پہلا یہ ایک ہزار بھٹا لیا چکی ہیں زیلہ ریسی پلائی بیتری محکمہ نے مصنوعی آنگ کارپریشن آف انڈیا جڑی کے سماجی قانون وزارت کے اتعاد کام کر رہی ہے تاہم نال ایک کیمپ کو منعقد کروایا ہو کیمپ کو انعقاد زیلہ کا ڈپٹی کمیشنر چرن دیپ سنگھ کی دیکھے ایک ماہ ہوئے سپورٹ سٹیڈیم ماہ کی ہو گیا اس وقت اور ترہ سو اسی مختلف مصنوعی جسمانی آنگ ایک سو بن میں افراد ماہ تقسیم کیا گیا جین کی قیمت تیرہ لاکھ رپیہ دسی گئی ہے آخر ماہ خاص خبر ایک وری فیر وزیراعظم نے کیو ہے کہ لائٹ بودہ کی تعلیمات اور عمل کر کے بھارت کی سے بھی صورتحال کو مقابل کر سکے سی بی آئی نے جالی بندو کلیسن سنگھ ماملہ ماں کم اس کم چالی جگہ اور چھاپے ماری کی ہے وادی کشمیر کا پانڈی پروت سلا ماں حفاظتی دستان اور ملیٹنٹا مشکار ٹاکرہ کا نتیجہ ماں دو دائشت کرت مارے کیا ہیں اور بھارت نے ٹوکیو اولمپک کھیڈا ماں بڑی خوشائند شروعات کی ہے بھارت کی میرہ بھائی چندو نے وزن چان کو پہلو چاندی کو تم کو حاصل کر لی ہوئے اس کے نالے خبرانگوی گولٹین ختم پرو